این ایریا کی سمسیا یا کسی بھی سپا سرکار کے چار سال پورے ہو گئے ہیں بجٹ پیش ہو چکا ہے اور ستر چل آئے اس بیچ ست سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ پردیش کے سرم اور روجگار منطری شاہد مغزور صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے منطرائلے کی کیا یوجنائیں آگے ایک سال کے لیے بنی ہوئی ہیں اور کیا وہ سوچتے ہیں پردیش کے لیے سعید منظور صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے جے کے چینل پر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ویبھاگ بہت امپارڈن ویبھاگ ہے اگر دیکھا جائے تو کیا یوجنائیں ہیں جو شرم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیبر ہیں ان کے لیے دیکھیں شرم عباد یا پردیش کے دوسرے محق میں وہ سب سرکار کی منصہ پر چلتے ہیں جیسی سرکار کی نیتی ہوگی منشاہ ہوگی نیت ہوگی اسی کیا آدھار پر سب لوگ کام کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کی سرکار جب آتی ہے تو سماجواد پر کام ہوتا ہے یہ کہو کہ روٹی کپڑا اور مکان لوگوں کو اپ لفد ہو جائے اُس دشاہ میں سرکار کام کرتی ہیں اب بھی جب یہ سرکار آئی تو اسی دشاہ میں ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا پہلی سرکار تھی فیس مہنگی تھی دوہ مہنگی تھی اسپطالوں کے پرچے مہنگے تھے اسپطالوں کے بیڈ سرکاری اسپطالوں کے نرسنگ ہوم کی طرح کر دیئے تھے جانچ کے نام پر چاہے وہ بلڈ ہو یا یورین ہو یا دوسرے ٹیسٹ ہو یا ایک سرے ہو ایشی جی ہو سب کے پہلی سرکار میں فیس نردھاریت کر دی تھی فیس تھی سرکار آئی مہنہ مخبندری جی نے ان سب کو ختم کیا ایسی سرکار کے آنے کے بعد میں جو فیس تھی جو ماباپ کو دینی بھاری ہو رہی تھی چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو یا بیسک ہو سب لوگ دکھی تھے فیس کے نام پر سرکار آئی تو سرکار نے فیس کم کر دی گھٹا دی ختم کر دی تو ایک روزگار میں حکمہ ہی نہیں یا شرم منترالہ ہی نہیں ہے جب سرکار کام کرتی ہے تو اس کے ایفیکٹ سارے پردیش کی جنتہ کو پر ہوتا ہے اچھا کام کریں گے تو سماجہ عزی پارٹی کی سرکار آئی تو جو اس کی نیتی ہے اس کے اکورڈنگ لی شرم عباد نے بھی کام کرنا شروع کیا شرم عباد کے اگر ہم بات کریں تو بہت مہتبور بھی بھاگ ہے یہ اسنگٹی چھیت رہے اسنگٹی چھیت رہے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس فیلڈ میں ہیں ان کے ہیتوں کے سرنچل کے لیے آپ کا جو منترالہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ دو آپ نے بھی جیسے بتایا ایک سنگٹی اور گھرے لو کامگار یہ دو تین کٹیگری ہیں چار کٹیگری ہیں جن میں مزدور یا ایمپلائر بٹا ہوا ہے ایک تو وہ چھیتر جو سنگٹی چھیتر ہے فیکٹیز میں کام کرتے ہیں اور دوسرے سنسان میں کام کرتے ہیں ان کا الگ ہے ایک ایسنگٹی چھیتر ہے اس کو اب سرکار نے اور سرکاروں نے اس کو کور کرنا شروع کیا ہے ایسنگٹی چھیتر کو اس میں پہلے بھٹا مجدور بھی ہوتے تھے اس میں سڑک بنانے والے تھے اس میں کارپینٹر ہیں اس میں الیکٹریشین ہیں پتھر دھونے والے ہیں توڑنے والے ہیں پتھر تراشنے والے ہیں ٹائل لگانے والے ہیں اور بہت سارے ایسنگٹی چھیتر کے لوگ کام کرتے تھے سرکار نے جس کو کہا جائے کنسٹرکشن ورکر تو کنسٹرکشن ورکر کے لیے سرکار نے ریجسٹریشن کرایا اور بہت ساری یوجنا ان لوگوں کے لیے چلا رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو ایک اور ایسنگٹی چھیتر ہے اس کے لیے بھی من مکمنٹی جی نے ہم لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایک اسکیم بناو اور اس چھیتر کو بھی کور کرنے کی کوشش کرو ہمارا پریاد سے ایسنگٹی چھیتر کے اس طبقے کو بھی ہم نیماؤلی بنا کے جلدی ان کے ہر میں بھی کام کریں گے ایسی بیڑی ورکر ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے کام کرنے کی آفشکتہ اور سرکار ان کے لیے کام کر بھی رہی ہے کالین بنانے والے لوگ ہیں کانچ کی چوڑی بنانے والے ہیں کانچ کے کام کرنے والے لوگ ہیں سڑک پر مٹی ڈال لیں مرنے کے سب لوگ یہ سب لوگ ہم لوگ کور کر رہے ہیں ان کا ریزیٹیسن کر رہے ہیں اور ان کے لیے مرنے سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی کے لیے ہم ان کا انظام کر رہے ہیں اور یوجنائے بنا رہے ہیں جیسے خاص طور پر اگر اسنگٹی چھیتر کی بات کریں تو بہت سے مزدور گاؤں سے شہر آتے ہیں بہت سے دور دراز سے آتے ہیں جو دوسری جنگوں پہ جا کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اگر وہ مزدوری کی بات کر لیں تو مل جاتی ہے لیکن ان کے جیسے بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا باتے ہیں کیا اس طرح کی بھی کچھ یوجنہ ہے اس رمی بھاگ کے پاس ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اسنگٹی چھیتر میں جو کنسٹرکشن ورکر ہیں آپ نے جن کا ذکر کیا یہ سب کام کرنے والے اسنگٹی چھیتر کے وہ مزدور ہیں جو صبح کو گھر سے نکلتے ہیں جھاڑی مل گئی تو کام کر لیا تو نہیں ان کے لیے سرکار نے مہتپون قدم اٹھائے ہیں اٹھائے بھی ہیں اور اس کے لیے ایک ایکٹ بھی ہے جو بی او سی کا ایک ایکٹ ہے جو نیم ہے وہ ہے تو اس کے جو کورڈ ہوتے ہیں اس میں ورکر کام کرنے والے مزدور ان کا ریجسٹیشن ہوتا ہے چالیس کیٹیکری کے لوگ ہیں جو اس میں آ جاتے ہیں اس میں مٹی ڈالنا پتھر توڑنا پتھر لگانا پتھر گسنا یعنی کسی بھی طریقہ کا جو کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کا ریجسٹیشن ہوتا ہے اور جس کا ریجسٹیشن ہو جائے گا اس ریجسٹرڈ مزدور کے جب بچہ پیدا ہوگا تب سے لے کے مزدور کے آخیر وقت تک کے لیے تمام یوجنہیں ہم لوگ چلا رہے ہیں مقبندری جی کی پیڑنا سے کئی کام ایسی ہیں جو دیس کے دوسرے کورے میں نہیں ہو رہے مزدور کے طور پر ہم نے اسنگٹی چھت کے جو یہ ہماری ورکار ہیں جو ریجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور یہ درگھٹنا میں اگر کوئی مر جائے تو اس کو تتکال جو ہیں ہم پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے اس کو دیتے ہیں آرچک ساہتہ کے روپے اور اگر کوئی سامان نے موت مر جائے تو اس کی انسیشتری کے لیے پچیس ہزار روپے دیتے ہیں کوئی درگھٹنا گرست ہو جائے اور وہ پارٹلی ہنڈی کیپ ہو جائے پارٹلی تو اس کو دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے ہم اس کو دیتے ہیں اور اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس کو پانچ لاکھ روپے دیتے ہیں اگر کسی کے مہیلہ کو کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس مہیلہ کو چھہ ہزار روپے کھانے پینے کے لیے اور اس کے بچے کے کھانے پینے کے لیے چھہ ہزار روپے تو بارہ ہزار روپے پرتی ورس ہم اس لڑکی پیدا ہونے پر دے رہے ہیں دو ورس ایک بچی اگر کسی کو پیدا ہوئی تو اس کو چوبیس ہزار روپے دو سال میں بچے کے لالن پارن کے لیے اور اس کی ماں کے سوات کو کچھ پوشٹی ہو جن ہو جن مل جائے اس کے لیے بارہ ہزار روپے ایک سال میں اور چوبیس ہزار روپے دو سال میں دیتے ہیں ایسی اگر کسی کی مزدور کی پتری ہے اور اس بیوا یوگ ہے اگر اس کے شادی کے لائک ہے وہ تو اس کی شادی کے لیے ہم اکیامن ہزار روپے اگر کسی کی مزدور کے پاس اپنی زمین ہے تو اس پر مکان بنانے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار اتنے روپے اس کو مکان بنانے کے لیے دی رہے ہیں کسی کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں اور خونہار بچے ہیں تو ان کی پوری پڑھائی کا خرچہ بیو سی جو ہے وہ پوری پڑھائی کا خرچہ ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو ای ایس آئی کی طرح ہم ان کو علاج بھی پورا اب تو کیسلیس بھی اسلام نے کر دی ہے اس کے علاوہ بھی مکان بنانے اگر نے کہا کہ ان مزدوروں کو پینسن دینے کا جو غریب مزدور ہے ان کی عمر ساٹھ سال ہو جائے تو اکثر یہ دیکھا جاتا کہ بڑھا پے میں کوئی سہارا نہیں رہتا ایسے ورکر کو جو ہمارے یہاں ریجسٹرڈ ہیں اور ان کو تین سال ریجسٹریشن کے لیے ہو گئے ہیں تو ان کو ایک ہزار روپے مہینے کی پرسی ماں ان کو پینسن دینے جا رہے ہیں وہ ابھی ہم نے پرارم کر دیا ابھی لکھنو میں پائلٹ پروڈیٹ کے روپ میں دس روپے میں ہم مزدوروں کو بھوجن کھلانے جا رہے ہیں اگر یہ ہماری سکیم کامیاب ہو گئی تو دوپہر کا بھوجن ہم پورے پردیس میں تمام مزدوروں کو دس روپے میں بھوجن دیں گے جو پائلٹ پروڈیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں مزدوروں کے کھانے کی یہ لکھنو میں شروع کی جا رہی ہے اور یہ کیا ابھی شروعاتی دور میں کسی کو جوڑا گیا ہے یا پھر کھوچھ بھی بھاگ اس کو شروع کر رہا ہے نہیں یہ آئی آر سیٹی جو ایک بڑی سنسا ہے جو ریلوے کو بھوجن اپ لپس کراتی ہے اسی سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے اور لکھنو لکھنو کے لیے اس کے لیے ہم سے کانٹیکٹ ہے کوشش کریں گے یہ پائلیٹ پروجیکٹ ہے تو اگر اس میں ہمیں سفلتہ مل گی تو پورے پردہ اس میں ہمیں اس کو لاغو کریں آپ کے پاس روجگار منترالے بھی ہے روجگار منترالے کے کبھی بہت امپارڈنٹ کام ہوا کرتا تھا بے روجگاروں کو ریجسٹیشن کرتا تھا اس بیچ میں جب آپ کی سرکار شروعات دور میں آئی تو بے روجگاری بھتتہ شروع کیا گیا ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ بے روجگاری بھتتہ بھی بند ہے کیا کچھ اس طرح کے آگے سکیم سوچی جا سکتی ہے جو یو آ ریجسٹرڈ آپ کے یہاں ہیں پہلے سال میں بے روجگاری بھتتہ منترالے نے آن لائن دیا اور اس کو ریسٹریبیوٹ کرنے کا بانٹنے کی ذمہ داری شرم میں بھاگ کی رکھی گئی تھی منترالے مخبنٹری جی وہ اس کا اندام کرتے تھے اور بانٹنے کا کام شرم میں بھاگ کرتا تھا اس کے بعد میں یہ کہ کمی آئی پھر روجگار کے اوسر جیسی لوگوں کو ملے تو اس میں کچھ کمی آنی شروع ہوئی آج کی استطی میں اگر دیکھا جائے تو سرکار نے اترپردیس سرکار نے مانے مخبنٹری جی نے اگر ٹوٹل ایمپلائرز کو دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے ایمپلائی دیا تو اس کی گنسی لاکھوں میں جا کے ہوگی چاہے وہ بیسک شکشہ کے پہنے دو لاکھوں شپائیوں کے انتیس دار ایک ہوں دروگاؤں کے ہوں جتنا بھی ٹوٹل بیک لگ تھا وہ سارا ہم نے مانے مخبنٹری جی نے ہر ویبھاگ کا وہ بھر دیا ہے سواس ویبھاگ میں آنے کونہوں کو جو کرمچاری ہیں ان کی نکتی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی ہوئی ہے آیوش کے طور پر ہوئی ہے تو کوئی ویبھاگ نہیں چھوڑا ہے جس ویبھاگ میں مخبنٹری جی نے ایمپلائیمنٹ لوگوں کو نہ دیا ہو تو یقین طور پر جب ایمپلائیمنٹ پڑھے گا تو پھر روزگاری بتے میں بھی کمی آئے گی آج کی تاریخ میں وہ تھوڑی یوجنا ستھل ہے ویسے وہ روزگار ملنے کے بعد آٹومنٹیکلی ختم بھی ہو جاتی ہے سرکار کے آنے کے بعد روزگار کافی ملا ہے راجنیتک سوال کی طرف ہم جاتے ہیں اگر سرکار کے چار سال پورے ہو گئے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو مخبنٹری جی بھی کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہم چناو کی تیاری کر رہے ہیں لیکن سرکار کی جو جنائے ہیں وہ زمینی حقیقت پر ایسا جب ہم لوگ زمین پر جاتے ہیں تو کہیں جنگوں پر یہ شکایت ملتی ہے کہ یا تو ان کو جانکاری نہیں ہے یا پھر وہ زمینی حقیقت پر نہیں پہنچ رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اوپر اسطر پر تو کام کر رہی ہے نچلے اسطر پر کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جا رہی ہے دو طریقے کا مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو ہے کام کا ہونے کا اور ایک مسئلہ ہے کام کے پرچار کا تو پرچار میں کمی ہو سکتی ہے کام میں تو کمی ہے نہیں اگر ہم کام کی بات کریں اور غریب ورکر کے لیے سائیکل تک کی ہو جانا اتر پردیس سرکار کے مادیم سے چلی ہے اگر ہم کام کی بات کریں اور مکمندری کی بات کریں تو سترے لاکھ اٹھارے لاکھ کمپیوٹر جو آپ کے لیپ ٹاپ ہیں وہ سرکار نے ان ستب لوگوں کو مہیا کرا دی جن کو آشکتا تھی اور جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی کنیا دھن دے دیا ان تمام بچیوں کو پہلے ورسوں میں دیا جو پاس ہو رہی تھی پھر اس کو تھوڑا سا موڈیفائٹ کیا کہ نہیں اب اس کو کیونکہ اس میں بھی پہلے یہ تھا کہ اکثر شکایت آتی تھی کہ وہ جو ہمارا آئے پرمان پتر ہے اس کے بننے میں کچھ گربڑی ہو رہی تو اس سسٹرم کو ختم کر کے مانے مکمتی جی نے اس کو اب نمبر سے جو میکزیمم مارکس کے حساب سے اس کو یوجنا کو چالو کر دیا وہ آج بھی چالو ہے کرنیا دھن دیا جا رہا ہے لیکن اس کا صوروب بدل گیا پہلے آرچی کا آدھار پہ تھا اب مارکس کے آدھار پہ کر دیا گیا تو جب کام ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے اب یہاں اگر بات کر رہے کام کی تو میٹرو بھی دکھائی دے گی آپ کو بات دے گا تو ہائی وی بھی دکھائی دے گا آپ کو اگر دیہات میں آپ چلے جاؤ تو لوہیا گرام ہیں جنشور گرام ہیں ان کے معرفت ہونے والی بننے والی سڑک ہیں بننے والے مکان ہیں وہ سب دکھائی دے گا یہ دکھائی دیتا ہے لیکن جو پارٹی کے عدیش ہیں جو مکھیا ہیں جو سرنچک ہیں ملائم سنگ جی وہ بار بار جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ چاہے وہ سی ام کو ہو چاہے اپنے مدریوں کو بھی دھائکو کو ہو وہ ڈاڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنتا کی بھی نہیں جاتے کیا یہ کہا جائے کہ وہ کہیں ناراض ہیں یا پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار ڈاڑتے ہیں مانے نیتا جی نے اپنی پوری زندگی سنگھرز کیا اور اس سنگھرز کے بلبوتے پہ یہ پارٹی کھڑی کھڑی عمر کے اعتبار سے تجربے کے اعتبار سے اور سنگھرز کے اعتبار سے وہ ملک کے ان بڑے نیتاؤں میں سے ایک ہیں جن کو اس قسوٹی پہ چاہے وہ سنگھرز کی ہو چاہے وہ کام کی ہو پارٹی کو کھڑی کرنے کی ہو اگر نہ پا جائے گا تو ملک کے کوئی نیتا ان کے برابر اس قد کا نیتا آج نہیں ہے جتنے اتنا سنگھرز کیا ہو تو اتنا سنگھرز ہی لفیقتی ہی ان سب باتوں کو دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی برابر کام نہیں کر رہے ہیں جب وہ لگتا ہے کہ ہماری برابر نیتا جی کے برابر ہم لوگ کام نہیں کر سکتے تو انہوں نے لگتا ہماری برابر کام نہیں کرتے تو ہر بڑے آدمی گھر کا بزرگ آدمی پارٹی کے مکیاں ہیں تو وہ احساس ان کو ہوتا ہے کہ میں جتنا کام کرتا تھا انہیں جتنا کام جب لگا ہے کہ ہم لوگ نہیں کر رہے تو صحبہ بھی کہے کہ گارجن کے روپ میں وہ ہم لوگوں کو ناتے پڑتا ہوتے ہیں اے بھی دیتے ہیں کہ اور زیادہ کام کرو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہ کہتے ہو کہ کام نہیں ہوا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت کام ہوا لیکن پھر بھی گھر کے مکیاں گناتے یہ آپ ایک شاہ تو ان کو سب سے رہتی ہے کہ کام اور زیادہ سے زیادہ کرو اسی لئے کچھ کہہ دیتے ہیں یہ جو راجنیت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک سال بچا ہوا چناؤ کو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سرکار نے اتنے کام کی ہیں کہ جنتہ انہیں پسند کرے گی اور دوبارہ آپ کو ستہ دے گی دیکھیں ستہ پانا اور ستہ نہ پانا دو الگ الگ چیز ہیں کام کرنے کے باوجود بھی چناؤ ہار جاتے ہیں اور کام نہ کرنے کے باوجود بھی چناؤ جیت جاتے ہیں اب ادھارن کے لئے پارلیمنٹ ہے آج کی گورنمنٹ ہے انہوں نے دو چار جملے دو چار نعرے ایشید دیئے کہ لوگ بھرمت ہو گئے اور سرکار میں ان کو بٹھا دیا جیسے ایک جملہ انہوں نے بعد میں جملہ کہا نعرہ تو نہیں انہوں نے خود ہی کہا جملہ ہے ایک جملہ تھا ان کا کہ پندرے لاکھ روپے سب کے ایکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے بعد میں جب بات ہوئی انہوں نے کہا تو ایک جملہ تھا ایسی انہوں نے کہا کہ وہ کالا دھن سارا جو بیدیس میں ہے وہ سب واپس آ جائے گا ایسی انہوں نے کہا کہ ایک سر کے بدلے میں ہم اپنے دشمنوں کے دس سر لے کے آئیں گے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھرشتہ چار کو جڑ سے اکھار کے پھینک دیں گے یہ کئی ایسی جملے ان لوگوں نے بولے ہر چناؤں میں بات کریں کہ وہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہو گئے سرکار آنے کے چکر میں تو بہت ساری بات بہت سارے پرچار یہ سب کچھ وقتی طور پر شرک سوڑ کر کچھ بھی بات ہو سکتی ہے سرکار کے آنے نہ آنے کی لیکن جب تلنات مقبات کری جائے کہ سینٹرل گورنمنٹ اب دو سال ان کی ہو گئی اور چار سال ہماری ہو گئی تو دو سال اور چار سال میں جو ڈیفرینس ہے اس کو جنتہ نشی طلوب سے نہ پہ گی بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار کے آنے یہ دوسرا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس بجٹ میں انہوں نے پردیس کو یا دیس کی جنتہ کو کیا دیا ہے یا وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے یا جو جملے بولیتے ہیں ان پر وہ کتنا سچ اتر رہے ہیں یہ وقت ہے اس کے آنکھ لنگا اور اس بات کا بھی آنکھ لنگ ہوگا کہ اتر پردیس میں پرچند بہومت کی سرکار ہم لوگوں کو دی ہم نے اپنے منفیسٹوں میں کیے گئے وعدے پورے کیے گے نہیں کیے ہم نے اگر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لیپٹوپ دیں گے ہم دوسری یوجناہوں کو چلائیں گے تو کیا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا یہ تو سب سمیہ کی قصوٹی پر صحیح اترے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے تو کمپریزن ہو جائے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور وقت ہے صحیح دسام میں جانے کا وہ میرے اپنے حساب سے اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ صحیح دسام میں قدم اٹھائیں گے ادارن کے لیے مندر مسجد کا مدہ کبھی کا ختم ہو چکا ہے اب کوئی مدہ نہیں رہ گیا ہے اور یہاں کی جنتہ بخوبی جان بھی گئی ہے کہ سرکار حاصل کرنے کے لیے کون پارٹی کی ست تک جا سکتی ہے اور بھاتلی جنتہ پارٹی کا یہ بیان بھی آ چکا ہے یہاں کی جنتہ کے سامنے ہیں کہ یہاں ستہ پرابطی کے لیے اتر پردیش میں ستہ کی پرابطی کے لیے یہاں تو فساد کراؤ اور الکسن جیت جاؤ یہ امیسا جی کا بیان آ چکا ہے تو ستہ ملے نہ ملے گورنمنٹ بنے نہ بنے دو الگ الگ بات ہے سچائی الگ ہے اور پرچار الگ ہے آپ سے آخری جو سوال ہے چھوٹا سوال ہے کہ اتر پردیش میں آپ کے خلاف کون ہے بی جے پی یا بی ایس پی دیکھیں وچار دھارہ کے حساب سے میں بات کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کی وچار دھارہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ہے ہندو مسلم سکھ حسائی سب کے لیے بات کرنے کی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ہے اس کے بھی پریت بھارتی جنتہ پارٹی وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی نہیں ہے بلکہ سنکین جو ان کی مان سکتا ہے اس کے حساب سے وہ لے کے چلتی ہیں تو نشیت روپ سے دونوں وچار دھارہوں کی لڑائی ہے اب اس وچار دھارہ میں مجھے لگتا ہے کہ پردیش کی جنتہ ایسی سنکین وچار دھارہوں کے لوگوں کو سبق سکھائے گی اور جو دنس بچھلے پندرے سالوں سے اس پردیش نے جھگڑے کا حفظات کا جو جھیلہ ہے اس کو بیس سال سے جو دیکھا ہے پردیش کی سرکار نے جو دھیلا ہے یقینی طور پر ایسی سکتیوں کو ایسی جو فاسش طاقتوں کو ہرانے کے لیے پردیش کی سرکار ہمارا ساتھ دے گی ہمجھتہ ہمارا ساتھ دے گی اور پردیش میں سرکار بنوائیں جے کے چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ تھے شرم اور روجگار منطری شاہد منزور صاحب جن کا یہ صاف کہنا ہے کہ اتر پردیش سرکار نے پچھلے چار سال میں جو کام کی ہیں وہ پچھلی کئی سرکاروں نے نہیں کیا ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنتہ جو ہے سب کچھ جانتی ہے جنتہ کو سب پتا ہے اور جنتہ ہمیں دوبارہ ضرور موقع دے گی کامرامین اروین دی چھت کے ساتھ اشفاق احمد جے کے چینل لخنو